بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان کو دنیا میں تنہا کرنے کی خواہش لیے بھارت کا سرجیکل سٹرائکز کا دعویٰ پاکستان کی جانب سے انگار کیا یہ بازو بھارت کے عزمائے ہوئے نہیں تو پھر ہماکت کیوں اداروں سے مایوس عمران خان کل عوام کو لیے انصاف لینے رائیونڈ جا رہے ہیں کیا عوامی طاقت سے اداروں پر دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں؟ شہر شہر کے بعد ٹاؤن ٹاؤن پڑھاؤ نائن الیون کا مبینہ سہولتکار سعودی عرب ہے امریکی کانگریس نے اوباما کا ویٹو پلٹا دیا سعودی عرب کے خلاب مقدمے کا حق حاصل ہو گیا سعودی عرب کی موو کیا ہوگی؟ جی شامی صاحب موضوعات آپ نے دیکھے بھارت دعویٰ کر رہا ہے کہ اس نے سرجیکل سٹرائک کیا جبکہ ای ایس پی آر کا بتانا ہے کہ کیل بھمبر اور لیپا سیکٹر میں اور تتہابانی پر بھارت نے بلا اشتہال فائرنگ کیا لیکن پاکستان کے زیر انتظام کسی علاقے کے اندر داکھل ہونے کی بھارتی فورسز کو جررت نہیں ہوئی آپ کو بھارت کا یا مودی سرکار کا نکتہ نظر کیا لگ رہا ہے؟ دیکھئے بڑی دلچسٹ صورتحال ہے کہ بھارتی فوج کی طرف سے یہ بات کہی گئی ہے کہ انہوں نے پاکستانی علاقے میں یعنی جو پاکستانی کشمیر ہے جس کے بارے میں آپ ان کے تذیعہ کار کہہ رہے ہیں کہ دراصل وہ بھی ہمارا ہی علاقہ ہے اس لیے ہم کسی پاکستانی علاقے میں داخل لی ہوئے ہیں ان کا دعویٰ ہے کہ ہمارے دستے جو ہیں وہ اندر گئے اور انہوں نے یہاں جو کیمپ ہیں ٹریننگ کے ان کو تباہ کر دیا اور کئی لوگ جو ہیں ان کو نشانہ بنایا اور سب کچھ کام یابی سے کرنے کے بعد کسی نقصان کے بغیر واپس آ گئے اور پاکستان ان کا یہ دعویٰ تسلیم نہیں کر رہا جسے وہ سرجیکل سٹائک کہہ رہے ہیں یعنی کنٹرول لائن کی خلاف ورزی اگر انہوں نے کی ہے تو اسے سرجیکل سٹائک کیسے کہا جا سکتا ہے اور پاکستان کا کہنا یہ ہے کہ ان کو دندہ شکن جواب دے دیا گیا پاکستانی فوج نے جوابی کاروائی کی اور ہندوستانی فوج جو ہے وہ پسپا ہو گئی اب یہ بحث جاری ہے ہندوستان کے اندر بھی وہاں کے میڈیا پر بھی وہاں کے سیاستدانوں میں بھی اور پاکستانی میڈیا میں بھی یہ گفتگو ہو رہی ہے یعنی ایک لگتا یہ ہے کہ بھارت کی فوج اور بھارت کے حکمرانوں نے جو ایک بہت ہی گرم فضا پیدا کر دی تھی اور لوگوں کی توقعات بھی بڑی باندھ دی تھی اپنے آپ سے اڑی حملے کے بعد وہ خود اس کا نشانہ بن رہے ہیں خود اس کا شکار ہو رہے ہیں اور کوئی نہ کوئی افثانہ ان کو گھڑنا ہے اور کسی نہ کسی طرح یعنی آپ سمجھیں کہ یہ جو افثانہ گھڑا جا رہا ہے جو ہندو ووٹرز ہیں ان کو چک کرانے کے لیے اور بھارتی میڈیا کے موں میں کوئی زبان دینے کے لیے ہو رہا ہے یہ بداہر تو ایسا ہی معلوم ہو رہا ہے اور مگر ان کا جو میڈیا ہے اگرچہ اس میں سے کچھ سوالات بھی اٹھائے جا رہے ہیں لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ لوگوں کے جذبات جو ہیں ان کی تسکین کا سامان کیا جائے ابھی ایک تصویر ایسی فوٹیج بھی جاری ہوئی ہے جس میں کہا گیا کہ ڈرون سے حملہ کیا جا رہا ہے بھئی اگر ڈرون سے حملہ کیا جا رہا ہے تو پھر آپ کی فوج نے کیا کاروائی کی ہے اور کون سے کیمپ جو ہیں کنٹرول لائن کے قریب ٹریننگ کے پاکستانی علاقے میں موجود تھے جو انہوں نے تباہ کرنے تھے اور پھر وہاں تو آپ دیکھئے کہ ایک بارڈ لگی ہوئی ہے اس میں بجلی کی لہریں دور رہی ہیں تو بارڈ کو بھی انہوں نے کاتا ہوگا اور پھر علاقے میں داخل ہونے کی کوشش کی ہوگی گویا ایک بڑا مہمہ ہے جو نہ سمجھنے کا ہے نہ سمجھانے کا جی شامی صاحب آپ سے سوال کر کے بزیر چھے سوال مجھے اور مل گئے ہیں میجر ریٹائر جرنل محمد جعویز صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے شامی صاحب ان سے بھی کوئی سوال کر لیں دیکھیں جرنل جعویز صاحب تو بہت ایک زیرک فوجی افسر ہیں اور حالات پر ان کی بڑی نظر ہے ہم ان سے پوچھتے ہیں جرنل صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ جو دعوے کر رہے ہیں بھارت اور پھر پاکستان کی طرف سے جو بات کی جا رہی ہے آپ کیا اس کی وجہ ہے آپ کے نکتہ نظر میں شامی صاحب بہت بہت شکریہ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ عرصہ سے ہندوستان نے ایک بہت بڑی سائکلوجیکل وارڈ پلان کو آپریشنلائز کیا ہوا ہے اور یہ جنگ نفسیاتی محاذ پہ لڑی جا رہی ہے جس میں محلے وقوع کو اور واقعات کو اور حالات کو مسک کر کے توڑ مرون کے اسی ایفیکٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اصل گراؤنڈ جو ریالیٹیز ہیں اس میں آپ نے بالکل درست کہا کہ کون سے ٹریننگ کیمپ جو ہیں وہ الو سی کے اوپر ہوتے ہیں وہاں سے تو لانچ ہوتا ہے ٹریننگ کیمپ کسی دنیا میں بھی کبھی سرحد کے اوپر نہیں بنایا جا سکتے یعنی یہ سیمپل ملٹری لوجک ہے جس کی بات میں کر رہا ہوں سیکنڈلی انڈیز ہندوستانیوں کے لیے ان کی افواج کے لیے اندر آنا بڑا مشکل ہے میں نے ان ایریاز میں ناکری بھی کیوئی ہے آئی نو دی ٹرین آئی نو دی اوپریشن الانوارمنٹ یہاں مائننگ ہوئی ہوتی ہے یہاں سرویلنس سسٹم ہے پاکستان کا یہاں کنیکٹنگ گشتی جو دستیں ہیں وہ پھر رہے ہوتے ہیں تو اس قسم کا ایک ایک میتھولوجکل دیومیالائی قسم کا آپریشن وہ کبھی میرے خیال کرینے کیاس بھی نہیں ہے اور آج کوئی ان کے خبریں تھیں کہ تیس پینتیس آتانت وادی جو ہیں وہ مار بھی دیئے اور مار کے پھر واپس بھی چلے گئے تو آئی ٹھنک ہندوستانی اپنی عوام کو انتہائی احمق اور بے وکوف سمجھتے ہیں اور ٹو این ایکسٹینٹ وہاں ہندتوہ والے جو ہیں بی جے پی والے جو ہیں وہ اس بات میں انٹریسٹڈ نہیں ہے کہ ریالیٹی کیا ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ ہندو مذہب بھی مایتھولوجی ہے ساری کہانیاں کسے ہیں جو ریالیٹی نہیں ہے آپ کو پتا ہے کہ نیوکلل ریلم میں سٹیلمیٹ ہے آپ کو پتا ہے کہ کنونشل فورسز پاکستان کی اتنی سٹرونگ اور بیلنسٹ ہیں کہ ہندوستان کی فوج کے ساتھ کوئی ڈیفرینشل نہیں ہے جو کہ اٹیکر اور ڈیفینڈر کا ہوتا ہے جی 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 جنرل صاحب جنرل صاحب آپ اور شاہمی صاحب کو اپ ڈیٹ کرتا چاہتا ہوں بھارتی سفارتگار کو وزارت کے خارج میں طلب کیا گیا ہے اور انہوں نے بتایا گیا ہے کہ ایل او سی کے جو خلاف ورزی کی ہے اس پر ست الفاظ میں انہوں نے مضمت کی ہے پاکستان نے اور یہ جو جہاریت کی ہے بھارت کی ناقابل قبول ہے یہ اس وقت فریش اپ ڈیٹ ہے جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں جنرل صاحب یہ بتایا آپ یہ جو سرجیکل سٹرائک جسے کہتے ہیں آپ اس کو کیسے ڈیفائن کریں گے کس اقدام کو یا کس کاروائی کو یا کس حملے کو سرجیکل سٹرائک کہیں گے ہم جو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں فضائی قوت کا استعمال سرجیکل سرجیکل سے مراد ہے بجلی کی طرح تیز رفتار برک رفتار انٹرونشن کسی دوسرے ملک میں کسی دوسرے علاقے میں اور پھر اس کی بہت تیزی سے ویڈرول اپنے اہداف کو حاصل کرنے کے بعد تو یہ ہوائی جعازوں سے کی جا سکتی ہے یہ ہیلیکاپٹر یا گنش جو بردارف افواج ان سے کی جا سکتی ہے یا گنشپ ہیلیکاپٹر سے کی جا سکتی ہے اس کا عام طور پر حدف جو ہے وہ زمینی حدف ہوتا ہے اس کے حدف لوگ نہیں ہو سکتے کیونکہ لوگ تو کسی جگہ بھی اکٹھے نہیں بیٹھے ہوتے اور کسی کو انفرمیشن نہیں ہوتی تو اگر آپ یہ کہ کوئی کہے کہ چند لوگوں کو ٹارگٹ کرنے کے لیے ہم اندر آئے پھر چلے گئے تو یہ تو میرے حال کوئی سپر پاور بھی نہیں کر سکتی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سرجکل سٹائک جو ہم سمجھے تھے ہندوستان کے پریویس کلیمز کی روشنی میں وہ تھا ایریل ایکشن پیونٹیو ایکشن یا ہیلیکاپٹر بون ایکشن یا ان کے اندر سے کوئی ٹرپس آئے وہاں پہ لینڈ کریں کاروائی کریں واپس چلے جائیں لیکن یہ ایک آٹریلی ڈوال ہو یا سوال آم یا مارٹر فائر کا ایکسچینج ہو اس کو سرجکل سٹائک یہ تو پھر پچھلے بیس سال سے ہم کرتے رہے ہیں جنرل صاحب سرجکل سٹائک کو جس طرح ہم نے ڈیفائن کیا اس طرح کی تو کوئی حرکت ہوئی نہیں سن کے دودھ کے اندر گز گئے تھے جی میرا خیال ہے کہ آج کل جو بڑے افسوس سے کہنا پڑھ رہا ہے ہندوستان کی سیاست پر اور خاص طور ان کی فوجی قیادت پر شاید بولی وڈ کی فلموں کا اثر ہو گیا ہے یعنی وہاں جو انکریڈبل واقعات ایک بندہ بیس بندوں کو اچھال اچھال کے مار رہا ہے اور کسی جگہ گز جاتا ہے وہاں ریمبو سٹائل ایکشن کرتا ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ ہندوستان کی جو پولیسی میکرز ہیں ڈیسیجن میکرز کی مینٹل بینکرپسی کا عقاس ہے کہ آپ کے پاس ریالیٹی آن گراؤنڈ نہیں ہے فیکٹس آن گراؤنڈ نہیں ہے آپ ان کو کنجور کر رہے ہو آپ ان کو ایک جادوگری کر کے شبدہ بازی کر کے بتا رہے ہو تو میرا خیال انڈین جو ملٹری جو لیڈرشپ ہے اس کی کریڈیبلیٹی کے اوپر بڑا کوئیسٹن مارک ہے اور آپ نے جو آج آپ کے چینل نے وہ سارا فٹیج دکھایا it was like a comic strip کہ کوئی بچوں کا کوئی کام کھیل ہے جس میں بلکل ایسا لگ رہا ہے ان کے ڈی جی ایم او اور ان کے جتنے بھی سر براہ ہیں وہ شکتیمان اور ریمبو جیسے کارٹونز دیکھتے ہیں شاید اسی کے انفرنس بہت زیادہ ہے یہ کس ار تک ہوگی شاہبی صاحب آبی ہمارے ساتھ ہی رہیے کہ یہاں ایک بریک لے لیتے ہیں بلکل بیک ناظرین راڈ ڈھائی بجے ایل او سی پر بلا استعال فائرنگ کو بھارت سرجیکل سٹرائک کر رہا ہے شاید بھارت کے پر لوگوں کی کوئی اور کتاب ہے اور ہمارے پاس کچھ اور کیونکہ آن گراؤنڈ لگ ایسا نہیں رہا راڈ ڈھائی بجے کے حملے کو ڈی جی ایم او جو ہیں بھارت کے لیفٹر جنرل رنبیر سنگھ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری بہت بڑی کامیابی تھی ایک بہت بڑا آپریشن ہوا ان کے کیا الفاظ تھے آئیے آپ کو وہ سنوال دیں بھارتیہ سینہ نے سرجیکل سٹرائک کل ان لانچ پیڈز کے اوپر کیے ہیں اس آپریشن کا لکشہ آتنکوادیاں کے نپاک منصوبوں کو وفل کرنا تھا جو کی ہمارے دیش کے ناغریکوں کے جان مال کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے ان کاؤنٹر ٹیررسٹ اوپریشنز کے دوران آتنکوادی اور ان کے سمرتکوں کو بھاری نقصان پہنچایا گیا ہے اور کئیوں کو ادھر مار گرایا گیا ہے ان اوپریشنز کو اب سماپت کر دیا گیا ہے جن کا اوڈیشہ کیبل آتنکوادیوں کے خلاف کاروائی کرنا تھا ہمارا ان اوپریشنز کو اور سمیت تک زاری رکھنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے جی ناظرین آپ نے جانا ہے شامی صاحب آپ نے بھی جانا ہے جنرل جعبے صاحب آپ نے بھی جانا ہے یہ بتائیے کہ شامی صاحب یہ تو بڑی کامیابی تصفر کر رہے ہیں کیا حکمران تو ان کے ہیں ہی فرادی ہے اب فوجی بچھوٹ بولتے ہیں دیکھئے اب یہ تو جو معلوم ہو رہا ہے وہ تو یہی کہیں گے ہم اس کے علاوہ کوئی دوسرا نام نہیں دیا جا سکتا اور آپ دیکھیں کبھی کو کہتے ہیں کہ ٹریننگ کیم تباہ کی ہیں ابھی کہہ رہے ہیں کہ لانچنگ پیٹ تھے اب جو ایل او سی جو ہے جس پہ بارڈ لگی ہوئی ہے جس کو کروس کرنا ممکن نہیں ہے اس میں آپ کوئی کھلم کھلا دن دہاڑے کوئی لانچنگ پیٹ کیسے کوئی بنا کر بیٹھ سکتا ہے یہ یعنی عجیب و غریب افثانہ ہے اور اس کی تردید کرنا جو ہے اس کے لیے کوئی دلیل لانے کی ضرورت نہیں ہے اگر اس کا پوسٹ مارٹم کر دیا جائے اور ایل او سی کی جو صورتحال ہے اس کا جائزہ لے لیا جائے اس کی تفصیل بیان کر دی جائے تو یہ اپنی تردید آپ ہے ٹھیک شامی صاحب میں جنرل جعویز صاحب سے یہ جانا چاہوں گا جنرل جعویز صاحب اوڑی سیکٹر کا معاملہ تو سمجھ آیا کہ وزیراعظم نے اقوائی متحدہ میں خطاب کرنا تھا اس بنا پر تھوڑی توجہ مبدول دنیا کی کسی اور طرف کرانی جی تو بارڈ نے یہ ساری گیم کی آج کی پیچھے آپ کو کیا محرکات لگ رہے ہیں ڈی جی ایم او کو آخر پہ کہنا چاہیے تھا کہ اس کے بعد ہماری آنکھ کھل گئی ایک خواب کی طرح نظر آ رہا ہے مجھے اور مجھے بڑا افسوس ہوا ہے کہ انڈین آمی سپوسٹو بھی ایک پروفیشن آمی اور سردار جی کو کم از کم جھوٹ نہیں بولنا چاہیے بنیا تو جھوٹ بول سکتا ہے سو آئی تینک ایٹس سوئی انکریڈلیس انبیلیوبل سٹوری سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر انہوں نے ساتھ دیکھے کتنی ہوشیاری کیا ہے کہ اس آپریشن کے بعد اور ہم نہیں آپریشن کوئی کریں گے یونیڈلیٹریلی اس کو ختم کر دیا ہے یعنی ایک ون ٹائم آپریشن کیا ہے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے اس کے بعد ابھی وہ یہ نہیں کبھی بھی کہیں گے کہ ازاد کشمیر میں آتنت وادی ہے اگر یہ سارا قصہ ختم ہو گیا ہے تو پھر ہمیں تو بہت خوشی ہے اس بات کی تو اگر ایک آپریشن سے یہ تمام قضیہ ہی ختم ہو گیا ہے تو میرا خیال ہے کہ انڈیا کے پاس کوئی کچھ کہنے کو رہ نہیں گیا میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت نیوکلیر سٹیلمیٹ ہے کنونشنل فور سے ڈیفرینشن نہیں میں آپ سے پہلے عرض کی وار تھروں ادھر مینز پاسبل ہے ایلو سی کے اوپر آپ کو کسی قسم کا مسٹر ڈوینچر کرنے کی اجازت انڈیا کو نہیں ہے ہمارا جو رییکشن ہے سویفٹ ہوگا ایمیجیٹ ہوگا ان ایکول انٹینسٹی ہوگا انہوں نے کروس بارڈر فائرنگ کی جس سے ہماری دو شہادتیں ہوئیں ہم نے ان کی تین چوکیاں تباہ کر دیں اکروس تا بارڈر اکروس تا ایلو سی یہ ایک ایسا ایک ہمارے پاس فارمولا ہے جو ڈیکلیڈ فارمولا ہے دیکھیں آج کل کی لڑائی میں چھپ کے لڑائی نہیں کی جاتی جب نیوکلیر اوور ہنگ ہو دیمنشن ہو تو بہت ساری ریڈ لائنز بتا دی جاتی ہیں اور بہت سارے روئیے ایکسپلین کر دیا جاتے ہیں دشمن کو بتا دیا جاتا ہے کہ اگر تم اس آپشن کو یوز کروگے تو دشل بی دی ریٹیلیشن تو آج کل کا زمانہ کارڈز جو ہے وہ ٹیبل پہ رکھ کے کھیلنے کا ہے پاکستان اپنا جو جو دفاع ہے سٹریٹیجی ہے وہ بڑی پریکٹیکل ہم نے استوار کی ہوئی ہے ہم نے اگریشن نہیں کرنی لیکن ہم نے اگریشن کسی شکل میں بھی برداشت نہیں کرنی اگر ہندوستان نے ابھی یہ کیا کیا ہے چونکہ ملٹری سائیڈ پہ وہاں پہ ان کے پاس آپشنز نہیں ہیں انڈیا کیا کوشش کر رہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے جو حالات ہیں ان کو ڈیوڈ کر دیا جائے ایل او سی کے کانٹیکسٹ میں لیکن ایل او سی کہاں پہ ہے کشمیر میں ہے تو کشمیر تو ڈی لنک نہ نہ ہوا خواہ وہ مقبوضہ کشمیر میں ہمارے بچوں کی شہادتیں ہیں خواہ وہ ایل او سی کے اوپر ہمارا جواب ہے بربور ان کو یہ سارا کشمیر کا قصہ ہے تو جس سے وہ آوائٹ کرنا چاہتے ہیں اسی کو وہ ہائپ کر رہے ہیں تو مجھے تو انڈین پالیسی فیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے جتنا ہائپ انڈیا نے کر دیا ہے تو کیا اس سے دنیا کی طاقتیں اس پہ انٹریسٹڈ نہیں ہو جائیں گے بلکل جہاں ایل او سی کی جنہیں جگہ پہ وائلیشن ہوئی ہے وہ بلکل کشمیر سے ملکہ ہے مقبوضہ کشمیر سے ملکہ ہے شامی صاحب یہ بتائیے گا نقصان تو بھارت کو یہ ہو رہا ہے سٹاک ایکسیج ان کی کولیپس کر گئی پانسو حصے نیچے گر گئی روپے کا بھی بیڑا گرک ہو گیا کیا چاہ رہا ہے آپ کو کیا لگ رہا ہے بھارت دیکھئے ابھی مجھے ایک دوست کا فون آیا سری نگر سے تو انہوں نے کہا کہ جو دو پاکستانی جوان شہید ہوئے ہیں ان کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی ہے سری نگر کی جامعہ مسجد میں اور ہزاروں افراد نے ان کی نماز جو ہے وہ ادا کی ہے تو آپ جو سنٹیمنٹ ہے کشمیریوں کا اور پاکستانیوں کا وہ ایک ہے دونوں ایک دوسرے کا ساتھ دینے کا اہد کیے ہوئے ہیں آپ دیکھئے جو وہاں میتیں دفنائی جاتی ہیں ان کو پاکستان کے جھنڈے میں لپیٹ کر دفنائی جاتا ہے اور کشمیر میں حالات معمول پر نہیں آ رہے ہیں ابھی تک آپ ٹیلیفون جو ہے کرنے کی آزادی نہیں ہے سینسرشپ آئید ہے کرفیو جو ہے اس سے جان نہیں چھٹ رہی اور ایسی صورتحال میں ہندوستان کو تو فکر کرنی چاہیے کہ کشمیریوں سے مذاکرات شروع کریں جلیے پاکستان سے بات میں ہو جائیں گے پہلے کشمیریوں سے بات کریں اور اب کشمیر جو ہے اب دیکھئے اب تو سارے جو پرانے اہد نامے ہیں پندل جواللہ لہروں کے وہ لوگوں کے سامنے ہیں وہ سرکولیٹ ہو رہے ہیں جو انہوں نے واضح کیا تھے وہاں ریفرینڈم کرانے کے وہ لوگ دھورا رہے ہیں یہ پرکاش نرائن جو بہت بڑے لیڈر تھے اور تحریک ازادی کے بڑے رہنما سے انہوں نے بار بار وارن کیا تھا پندل جواللہ لہروں کو بھی اور اندرہ گاندی کو بھی کہ کشمیر جو ہے اس کے ساتھ ظلم اگر کیا جائے گا اور اس کے اوپر زبردستی قبضہ نہیں کیا جا سکے گا اور رکھا جا سکے گا یعنی تحریک یہ ہے کہ وہ بادہ کیا جو وفا ہو گیا اور ایسے میں یہ مودی سرکار کی جو مکاری وہ اسٹم لگ رہی ہے کہ شاید وہ اپنی ہی عوام کو بے وقوب بنا جاتے ہیں بہت بڑا موضوع ہے اسی پر بات کریں اس پر ایک کے بعد ناظرین بھارت کے سواولہ پہ جو آئی ایس پی آر نے سٹیٹمنٹ دینی تھی وہ تو دی ساتھ ساتھ آج جو وزیرہ دفاع ہیں خواجہ آسے انہوں نے بڑی تھگری سٹیٹمنٹ دی کہتے ہیں بھارت سن لو اگر سارت پہ کوئی حرکت کی تو پشتا ہو گئے خواجہ آسف نے آج ایک ویڈیو میسج بھیجا آج رات ہندوستان کی طرف سے سمال ویپن فائر ہوا پانچ سیکٹرز میں جس میں لیپا بھی تھا بمبر بھی تھا اور تین اور لوکیشنز کے اوپر لائن اف کنٹرول پہ انہوں نے فائرنگ کی جس کی جس کے نتیجے میں ہمارے دو فوجی شہید ہوئے ہیں اور نو فوجی جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں پاکستانی افواج نے ان کا بھرپور جواب دیا اور اسی کیلبر میں جواب دیا جس کیلبر میں وہاں سے فائر آیا تھا اس وقت تک ہمیں اس سائیڈ پہ کتنی کیولٹیز ہوئی ہیں اس کا اندازہ نہیں ہے لیکن میں بتانا چاہتا ہوں عوام کو میڈیا کے ذریعے کہ ہمارے دو فوجی شہید ہوئے ہیں اور نو جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں تو اس وقت جو ہے وہ فائرنگ نہیں ہو رہی یہ صبح کے پیر میں جو رات کا یعنی علیہ صبح کے وقت یہ سارا واقعہ ہوئی ہے اور یہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تاہت انہوں نے کیا ہے جو پچھلے چند دنوں سے وہ ایک بات کر رہے تھے اپنے عوام کو اپنے میڈیا کو سیٹسوائے کرنے کے لیے تو اس سلسلے میں انہوں نے یہ اٹیمٹ کیا ہے لیکن ہماری طرف سے اللہ کے فضل سے برپور جواب دیا گیا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر پھر انہوں نے کوئی خلاف ورزی کی لائن اف کنٹرول کی یا سیز فائر کو لائن کو وائل ایٹ کیا یا سیز فائر کو وائل ایٹ کیا تو پاکسانی افواج جو ہیں اس کا موں توڑ جواب دیں گی انشاءاللہ تعالیٰ وزیر دفاع کی دو ٹوک سٹیٹمنٹ تھی اسی طرح کی سٹیٹمنٹ بزارت خارجہ کی جانب سے بھی تھی خیر ہمیں بریک سے پہلے محمد جاوی صاحب نے ہمیں جوائن کیا تھا وہ چلے گئے اور اب سابق سکرٹی دفاع لیفٹر جنرل نعیم خالد لودی صاحب نے ہمیں جوائن کیا شامی صاحب لودی صاحب یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اب یہ کچھ اندازہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی کیا ضرورت ہے شارٹ ٹرم میڈ ٹرم اور لانگ ٹرم پالیسی کس قسم کی ہونی چاہیے یہ شامی صاحب سے پوچھا ہے آپ نے یہی سوال آپ سے ہے جی لیفٹر جنرل نعیم خالد لودی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت موجودہ ضرورت کیا ہے جواب بے بہت شکریہ پہلی بات تو یہ ہے جی کہ آپ کو اچھی طرح سمجھتے ہیں شامی صاحب خاص کر بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ پوچی صلاحات کی ایک تاریخ ہوتی ہے ملٹری ٹرمینالوجی ہوتی ہے میں خیال جاوید صاحب نے اس سے پہلے بات کی ہوگی میں نے سکتا نہیں ہے کسی بھی لحاظ سے یہ سرجیکل سٹائک کے دمرے میں تو آتا نہیں ہے وہاں پر دیکھیں نا سوٹے حال یہ ہے پچاس پچاس گھر کے اوپر سو سو گھر کے اوپر تو سولجر بیٹھے ہیں ان کے بارے عام میں سامنے کہیں کہیں پر دو سو چین سو گھر تک ہیں تو سرجیکل سٹائک کا تو مطلب ہوتا ہے دیپ جانا پیچھے کسی بیس کے اوپر حملہ کر کے خیر و حافی سے پاپس آ جانا تو اس کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جیسے مزید دفاع نے کہا ہے کہ اصل میں جو پاکستانی پوج کا جو ڈاکٹرین ہے جو کم سے کم جواب ہے جس کو ٹوڈ پرو کو کہتے ہیں یا ٹٹ فور ٹیڈ کہتے ہیں جیسے کوئی تیسہ کہتے ہیں وہ تو انہوں نے دے دیا لیکن اس کا فائدہ ہمیں یہ بھی ہے کہ ہمارے پاس یہ رائٹ ہے کہ ہم جب مرضی اور جیسے مرضی جواب دیں کہ انہوں نے خلاف ورزی کی ہے خائر بندی کی بیسکلی جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ سب کچھ یہ کر کے ہو رہے ہیں انہوں نے پہلے جو ہائیپ کریٹ کر دی تھی جس کا مقصد یہ تھا کہ نہتے کشمکی ایک اوپر مزید مظالم ڈھا سکیں اور دنیا کی توجہ وہاں سے ہٹ جائے اور جو کچھ وہ پاکستان کے اندر کر رہے ہیں اس کو کور اپ کر سکیں اور وہ اپنی بوالی جنگ جاری رکھیں اور تیسرا یہ ہے کہ جو بدکسمتی سے ان کے عوام میں ایک جنگ کی یہ کہوں کہ یہ کسی بھی کام کا کام نہیں ہے بلکل فضول حرکت ہے جی شامی صاحب آپ کچھ روشنی ڈالیں گے اس وقت کی ضرورت کیا ہے پاکستان کی شارٹ ٹرم میڈ ٹرم اور لانگ ٹرم پالیسی کیا ہونے چاہیے یعنی بھارت کو اس بے وکوفی کا کیا جواب دینا ہے بات یہ ہے کہ اگر تو بے وکوفی بے وکوف کے مقابلے میں بے وکوف بننا ہے تو وہ ہماری مرضی ہے میرا اپنا یہ خیال یہ ہے کہ اس وقت پوری توجہ ہمیں دنیا کی بھی دلوانی چاہیے اور اپنی بھی ہونی چاہیے کشمیریوں کی جو مومنٹ چال رہی ہے اس کے اوپر اور جو بھارت تھرڈ اور فورس اور فیفت جنریشن وارفیر جو انہوں نے ہمارے خلاف لڑ رہے ہیں اس پر زیادہ توجہ دینی چاہیے لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ اس قسم کے دوبارہ حرکت ہوتی اس کا موہ توڑ جواب دینا چاہیے وہ ان کو پتا جل گیا ہوگا کہ اس کے قابل وہ کس کتنے قابل ہیں میں آپ پر چھوٹی سی باز دتاتا ہوں ہندوستانی فوج وہ فوج ہے جہاں پر ہر سال چھے سو سے سات سو لوگ خودکشی کرتے ہیں ان کے سولجز یہ وہ فوج ہے جہاں پر ہزاروں لوگ بھگوڑے ہوتے ہیں ہر سال یہ وہ فوج ہے جہاں تیس سے چالیس واقعات پیش آتے ہیں جہاں تپاہی اپنے افسروں کو گولی سے مار دیتے ہیں اور وہ اس فوج کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں جو پندرہ سال سے ایک جنگ میں مفتلا ہے اور بڑے اچھے طریقے بلکہ واحد فوج ہے دنیا کی جس نے ٹیررزم کو اپنے علاقے سے تقریباً خاتم کرتے ہیں جہاں پر ہوتی صاحب اتنے زیادہ سوالات ہیں بھارت کے اپنی جھولی کے اندر پھر بھی یہی سمجھ نہیں آرہی کہ کیا صرف صرف اپنی عوام کو خوش کرنے کے لیے جبکہ وہ عوام جس ساٹھ فیصد عوام ایک ٹوائلٹ سے ہی محروم ہے بیت الخلاقی فیسلیٹی نہیں ہے ان کے پاس پس یہ تو وہ باتیں ہیں جو کہ ساری دنیا جانتی ہے ان کو خود بھی تمہنی چاہیے میرا اپنا یہ خیال ہے کہ جتنی کیسے ہمارے میڈیا نے ہمارے انکر پر سلنے ذمہ داری کا ثبوت کیا ہے ہمیں اسی لائن پر چلتے رہنا چاہیے اور سمجھ نہیں چاہیے ان کی سازش کہ وہ کس بات سے توجہ اٹھانا چاہتے ہیں ہمیں اپنی توجہ وہیں برکود رکھنی چاہیے اور ایک اچھے رسپانسبر ملک کی طرح بیو کرنا چاہیے بہرحال اس کا مطلب یہ نہیں جو ہم کر بھی رہے ہیں تحمل کے ساتھ شامی صاحب جنرل لودی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کو سوال کرنا چاہیے شامی صاحب کے ساتھ ہمارا رابطہ ملکتہ ہو شامی صاحب غلب نواز آرہی ہے آپ تک ہماری ٹریننگ کے بارے میں اس کے وسائل کے بارے میں آپ کی تو آرہی ہے جی شامی صاحب نے کیا کہا جی شامی صاحب آپ کی آواز آرہی ہے ایک بار پھر سوال ریپیٹ کر دیں پلیز میں یہ پوچھ رہا تھا کہ جو بھارتی فوج ہے اس کے بارے میں جو آپ تفصیلات آرہی ہیں لوگ جو انکشافات کر رہے ہیں اس کی ٹریننگ کے بارے میں اس کی استعداد کے بارے میں اس کی ایکیپٹمنٹ کے بارے میں اس کو متنظر رکھ کر کیسے کمپیئر کرے گے آپ پاکستانی فوج کو بھارتی فوج کے ساتھ جی اس میں یہ ہے کہ دیکھیں جو تو زمینی فوج ہے اس میں جو چیلیں جن کا مقابلہ نوملی کیا جاتا ہے وہ انفینٹری فورسز ہیں اور ان کی ٹریننگ ہیں جو بنیادی چیز ہیں اس کے بعد توپ خانہ ہے اور پھر جو آرمر ہوتا ہے ٹینک ہوتے وہ ہیں تو ان چینوں شعبوں میں یہ جان کر آپ کو خوشی ہوگی کہ ہمارے حالات بہت بہتر ان کے مقابلے میں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری انفینٹری جو ہے یہ تو بالکل آپ یہ دیکھیں نا حالی میں جب مقابلہ ہوا یوکے میں تمام فوجوں کا کہ اس میں یہ معلوم کرنے کیلئے کہ جسمانی استعاد کس فوج کیسی ہے تو آپ کی فوج نمبر ون آئی جب چین میں مقابلہ ہوا کہ نشانے باری میں کونسی فوج ہے ٹیمہ بائیس پہنچے تھی چامیتہ آپ ٹیک اور بائیس میں نمبر ون پاکستانی فوج آئی تو ہماری اٹریلی کی حالت بھی ان سے بہتر ہے ہماری آرمن کی حالت بھی ان سے بہتر اور جہاز جو ہیں اس کے پرانے ہیں ریشین وہ اس کے اچھے اور پرانے مرس ہیں ابھی وہ اور جہاز زینا چاہتے ہیں آنے میں پتہ نہیں برسوں لگ جائیں گے ہم اپنے جہاز خود بناتے ہیں اللہ کے پرانے سے ہمارے پوائلٹ آج بھی پھرکل لائیو نشانہ بازی کر رہے ہیں تو کوئی مقابلہ نہیں ہے چامیتہ آپ قدر کوئی مقابلہ نہیں ہے ہاں سائیز میں وہ ضرور پڑے ہیں سائیز ضرور جاتا ہے بعض اوقات سائیز آپ کے ہمارے جاتا ہے ٹیک اب آپ کیا سجسٹ کریں گے کہ ہماری حکومت کو کیا اقدامات کرنے چاہیے اور کس طرح صورت حلقہ مقابلہ کرنا چاہیے دیکھیں یہ ایک دو ایک دو چیزوں سے جو انڈیکیٹر ملتا ہے کہ دیکھیں سیز آزم نے بجائز کی کہ پوری طور پر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجداز بلاتے اس کو منگل کو بلایا جس سے یہ فضہ چلتا ہے کہ وہ کول پلے کر رہے ہیں اور جو ان کو فیڈ کیا گیا ہے افواج کی طرف سے ایکٹل سیٹویشن وہ ان کو اصل سیٹویشن کا اندازہ ہے وہ اس ہائیٹ میں نہیں آنا چاہتے فرنواج آپ کو اجداز بلا لیتے اگر ہم نے اس کی تیشو کرنے تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ پاکستانی افواج عوام حکومت ایک بیلنس 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 بہت شکریہ سابق سیکیٹری دفاع لیفٹر جنرل نعیم خالج لودی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے آپ کا بہت شکریہ یہاں وقت ہوا ایک بریک آؤ بریک کے پاس شامی صاحب دوارہ آپ کے پاس آئیں گے اور دیکھیں گے کہ ایک نیا چیلنج ہے عمران خان نہ چاہتے ہوئے بھی ایک سولو فلائٹ پر ہیں اور کل ان کا کہنا ہے نہ صرف میاں محمد نواز شریف کا بلکہ ایک جواب مودی صاحب کو بھی دیا جائے گا وہ کیا کہہ رہے تھے اس پر بات کریں گے اس بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین پاکستان کے بیشتر اداروں سے مایوس عمران خان کل عوام کو لے کے برائیونڈ جا رہے ہیں اور انہوں نے مودی سرکا کے لیے خاص میسج بھی تیار کیا کہتے ہیں کل شیئر کریں گے آگ میڈیا سے گفتگو انہوں نے کی کیا کہا آئیے پہلے وہ سننا ہے کل ایک دوسرا پیغام بھی جائے گا نرندر مودی کے لیے اور میں چاہتا ہوں کہ اور لوگ بھرپور طریقے سے آئیں ایک قومی یکچیتی دکھائیں کیونکہ قوم سبق کٹھی ہے یہ جو جس طرح کی آوازیں آ رہی ہیں نرندر مودی کی گورنمنٹ سے ضروری ہے کہ قوم ساری کٹھی ہو اور انشاءاللہ ایک بھرپور طریقے سے وہ جواب دوں گا جو اب تک نواز شریف نرندر مودی کو جواب نہیں دے سکا وہ انشاءاللہ کل جواب سنیں گے جی شامی صاحب عمران خان کل مودی کو بھی ایک جواب دینا چاہ رہے ہیں اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ایسا جواب دوں گا جو وزیراعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف صاحب نے بھی مودی کو کبھی نہیں دیا ہوگا نرشت گول کیا نظر آ رہا ہے کل رائیوینڈ کا کو دیکھئے اب یہ جو کل احتجاجی مارچ کر رہے ہیں رائیوینڈ تک جائیں گے عمران خان صاحب اب دھرنا پلس بھی ہو گیا کیونکہ دوسری پارٹیاں تو اس میں ان کے ساتھ شریک نہیں ہوئیں لیکن انہوں ہیں جی اب کہہ رہے ہیں کہ دھرنا پلس ہو سکتا ہے یہ کیا ہوا ہے خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ اب جلسہ دھرنا پلس بھی ہو سکتا ہے اب اس وقت ٹھیک ہے اب دیکھئے آپ پورے ملک سے وہ اپنے حامی جو ہیں وہ کو ان کو اکٹا کر رہے ہیں ایک زمانے میں تو جب لاہور میں کوئی جلسہ ہوتا تھا یا مارچ ہوتا تھا تو وہ لاہور کے لوگ اس میں شریک ہوتے تھے ذرفکار علی بھٹو صاحب کے جلسوں میں بینظیر بھٹو صاحبہ جب آئیں تو ان کے استقبال میں اور پھر جب پی این اے کی موومنٹ چلی یہاں تو اس وقت جو مزارے ہوتے تھے لاہور کے لوگ لاکھوں کی تعداد میں گھروں سے نکلتے تھے اور اپنی قوت کا اظہار کرتے تھے اور اپنے سیاسی موقف کا اظہار کرتے تھے اب اگر پورے پاکستان سے ہماری تحریک انصاف اپنے کارکنوں کو اکٹا کر کے اور مزارہ کر رہی ہے تو چلیے اس کو اس کا حق ہے ہم اسے روکنا تو نہیں چاہتے نہ روک سکتے ہیں لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ رائیونڈ پر رائیونڈ کی جس سڑک پر ان کا مزارہ ہو رہا ہے اس پر ہر سال تبلیغی جماعت کا اجتماع ہوتا ہے اس کے تھوڑا آگے فاصلے پر اور اس میں پورے ملک سے تبلیغی جماعت کے کارکن کٹے ہوتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں اس سے بڑا مزارہ اور دیکھنے میں نہیں آتا کسی جماعت کی طاقت کا اس کے باوجود آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ تبلیغی جماعت جو ہے اب وہ سب سے بڑی سیاسی طاقت بن گئی ہے تو عمران خان صاحب اسے لوگ تبقل لگا رہے تھے اور بہت سے لوگ کہہ رہے تھے کہ جو حالات بدلے ہیں اور جس طریقے سے بھارت اور پاکستان کے درمیان ٹینشن پیدا ہوئی ہے اس کی وجہ سے اس احتجاج کو مؤخر کر دیے جائے تو مناسب ہوگا لیکن عمران خان صاحب شامی صاحب لازم نیٹ ہے آپ کو کیا لگ رہا ہے اٹلاس گول کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کا عمران خان صاحب کا گول کیا ہے کیا وہ اچھی ہو پائے گا اور مودی مودی صاحب کو بھی جواب دیں گے چلیے اچھی بات ہے ان کا کہنا یہ ہے پاکستان کے ادارے ہیں یعنی سپریم کورٹ ہے الیکشن کمیشن ہے جس میں درخواستیں دے رکھی ہیں تحریک انصاف نے وزیر آزم نواز شریف کے خلاف وہ ان اداروں پر دباؤ بڑھانا چاہتے ہیں تاکہ وہ ان کے حق میں فیصلے کر سکیں یہ ایک بڑی عجب منطق ہے جس کو یعنی آپ آسانی سے سمجھ نہیں سکتے یعنی کہیں نہ کہیں یہ لگ رہا ہے کہ عمران خان اس عمامی طاقت کے ساتھ پاکستان کے جو ادارے ہیں جن پر اس وقت عمران خان کو اعتبار نہیں ان پر تھوڑا دباؤ بڑھانا چاہتے ہیں پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے سلمان عدد کو اجازہ دیجئے اللہ حافظ